بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوش آمدید کرتی ہوں میں آپ کو میرے یوٹیوب چینل نگینہ سکیچن میں آج ہم بنائیں گے ٹوماٹر کی چٹنی یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی ہے تو چیزیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹوماٹر دو کیجی یہ اس طرح سے پکے ہوئے اور بلکل لال لال اور پکے ہوئے ٹوماٹر ہمیں چاہیے سرکا چھے ٹیبل سپون کٹی لال میر چار ٹیبل سپون زیتون کا تیل 6 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون سرسوں کے دانے 1 ٹیبل سپون چلیے یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار اور آسان سی ٹوماٹر کی چٹنی اب ایک بڑے والے سوز پین میں ایڈ کریں گے ٹوماٹر اب ان کو تب تک بول کر لیں گے جب تک ان کا چھلکا لگ نہیں ہو جاتا یا اچھی طرح سے یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے لٹ بان کر کے رکھیں گے چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ سے ٹوماٹرہ چھترہ سے نرم ہو گئے اور ان کا چھلکا بھی لگونا شروع ہو گیا ہے تو اب وہ تھوڑا انتظار کر لیں گے جب تک یہ ہاتھ لگانے کے کابل نہیں ہو جاتے تو پھر ان کا سارا چھلکا ان سب کا چھلکا اتار لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس ٹیپ ٹوماٹروں کا چھلکا اتار لیا ہے اب ان کو میش کر لیتے ہیں ٹوماٹروں کی ایک پیوری سی بن گئی ہے تو آپ اس کو رکھیں گے ایک سائی پہ اب ایک سو اسپین میں ایڈ کر دیں گے اولیو آئل اور مسترد سیڈز انھیں ایک دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں گے جب تک دانے چٹکھنے نہ لگیں یہ دیکھیں مسترد سیڈز جو ہیں چٹکھنے لگیں تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر اب اسے میریم ہیٹ کے اوپر پکنے کے لیے رکھیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچہ چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں چٹکھنے ہماری ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس پوئنٹ پہ اس میں ایڈ کر دیں گے کٹی لال میں چیزوں تھی اس کو مکسی میں ڈال کے میں نے اور باریک پیس لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے سرکا اور نمک مکس کر دیں گے آپ اس چٹکھنے کو بنا کر تو لنبیر سے کے لیے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لنبیر سے کے لیے اس کو بنا رہے ہیں زیادہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ سرکا ایکسٹر ڈالیں اور اوئل بھی ایکسٹر ڈالیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بازار میں چٹنیاں اور اچار مل ان کے اوپر اوپر اوئل ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کی شلف لائک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اوئل آپ ایکسٹر ڈالیں اگر آپ اس کو لنبیر سے کے لیے بنا رہے ہیں اب اس کو نزید پکا لیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے یا جب تک یہ اوئل ریلیز نہیں کر دیتی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ہماری بہت ہی مزدار چیز ٹوماتر کی چٹنی تیار ہے تو اب اس کو دکھا کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے سرخ ٹوماتر کی چٹنی بہت ہی مزدگی تیار ہوئی ہے یہ چٹنی جو ہے بابی کیو فوڈ کے ساتھ یا گریل فوڈ کے ساتھ بہت ہی مزدگی لگتی ہے اگر آپ بھی چٹنیاں کے شوقین ہیں تو یہ چٹنی بنا کر آپ ضرور ٹرائر کریں تو مجھے پورا شکین ہے آپ کو یہ چٹنی ضرور پساند آئے گی اگر یہ چٹنی آپ کو پساند آئی ہے تو ویڈیو کر لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی ڈش کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں